بہت ہے تجھے سے امید تابن بہت ہے تجھے سے امید تابن لگی ہے ایک مدر سے یہی دھن خدا رہاww موسیقی 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 ہلکی اسے جسم کے آدمی لڑکا تو یہ بھی نہیں بہت طاقت میں نکل لیا تھا پورا تین ہزار اکھچیز بار چائل کار پڑھتا تھا روزہ نا چاریس دن نمی پوری کی کمرین بند ہوگی کی پورے پریز کے ساتھ اور پھر وہ پورا کرنے کے بعد مسلمہ ملنے بھی آیا ختم کر گے جس میں حمد ہو وہ کر بھی لیتا ہے یہ حمد سے بات ہوتی ہے طاقہ سے جسی بھی نہیں ہر جو بھوک کا عادی ہوتا ہے ہاں وہ آرام سے کر لیتا ہے بالکل آرام سے کر لیتا ہے اسی لیے پہلے بھوک کی پریکٹریس کرائی جاتی ہے کم سونے کی پریکٹریس کرائی جاتی ہے میاں صاحب فرماتے تھے کسی کو بھی بغیر بھوک کی پریکٹریس کی ایک سال تک چلدہ نہیں کرو پہلے ایک سال تک اس کو عادی بناو اس کی روٹی کم سے کم کرتے جاؤ بلکل یہ کلیا ہے آنکھیں کھول کے ویسے بھی اگر تم روپیٹ بھرابا بھی ہے اور تم آنکھیں کھول کے پڑھائی کرو گے تو انرجی بھی ضائع ہوگے اور بسے سے بھی زیادہ آئیں گے اور دھیان بھی نہیں ہوگا اچھا آنکھیں بند کر بھی بہت ساروں بہت سو سے آتے ہیں اور وہ سو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے سو جاتے ہیں اور وہ آنکھ کھولی تو سوا کو کھولی ہاں اسی لئے نیند کا بھی آدھی ہوں ہے ہی نہیں سو جب آتے ہیں یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اچھا واسو سے زیادہ آئے تو اپنی آنکھیں میچے اپنی ناک کو دیکھنے لگو اس کو دیکھنے سے اپنی دونوں آنکھوں سے اس کو دیکھنے سے ایک مرکز قائم ہو جاتا ہے اچھا یہاں پر یہ ناک کا جو سیرہ ہے ہمارا جب ہم آنکھوں سے اس کو دیکھنے تو ہمارا دماغ بالکل اسٹریٹ ہو جاتا ہے اب اس میں کوئی وسوسہ نہیں آئے گا آنکھیں بند کر کے اور اگر کوئی دنوں پلیکٹریس کرتے ہیں پڑائی میں تو تمہیں اپنی ناک نظر آنے لگی کہ آنکھیں بند کر گئی میں ایک آپ نے یہ بھی بتایا ہے یہ اصل میں یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں مقام محبود النصیرہ آئی نا سنجھ بات اس کو مقام محمودہ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھ کے اگر آدم پڑتا ہے تو اس کو دماغ میں کوئی سیدھا ہو جاتا ہے یعنی کہ مراقب ہو جاتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے اپنے چہرہ دیکھ سکتا ہے اتنے کمال پہ بات پہنچ جاتی ہے یہ بذروں کا شغل ہے اس کو کرتے ہیں اور اس کے بغیر عالم اسفر یعنی کہ عالم ناسو تسخیر نہیں ہوتا یہ جو مقام ہے یہ مقام محمود کہلاتا ہے اس کو جب دیکھتے ہیں ہم تو اس کے ذریعے ہم اپنا پورا سر دیکھ سکتے ہیں تو یہ مقام علوی کی تمام چیزیں منکشک کرتا ہے اللہ علیہ وسلم پھر یہ ناسو سے باہر نکلتا ہے یہ برگوں بزرگوں کی شغلیں خاص طور پر چشتی ہے خاندان کا یہ شغلیں اب وہ جو بغیر اجازت مثال کے طور پر کوئی کرتا ہے اس عمل کو تو اس کے نخصیر جاری ہو سکتی ہے اس کی دماغ کی نصف پھڑ سکتی ہے اس کی آنکھ کی نصف پھڑ سکتی ہے بلڈ پی شر سے اجازت میں اس میں بڑا داخل اجازت تھا تین شغل ایسے ہیں بزرگ کہتے ہیں جو کسی بھی صورت بغیر اجازت کے نہیں کرنے چاہیے شغلوں میں اسکار میں نہیں ایک مقام نصیرہ ایک مقام محمودہ اور ایک شغل حوائی شغل حوائی آنکھ کھول کر بس صرف دیکھنا ہے پڑھنا کچھ نہیں ہوتا اس میں شغل حوائی میں صرف آپ کھول کر دیکھنا ہے آپ پھلک جھبکائے بغیر حضرت بولی شاہ کلندر اور حضرت مغدوم علیہ الدین علی احمد صابر کلیر رحمت اللہ علیہ کے یہ شغل ہیں یعنی کہ ان کی ولایت کا دار و مداری شغل پہ تھا آخر میں دونوں کا وسائل اسی شغل میں ہوا وہ گولر کی ٹینوی جو پکڑی تھی آپ نے جو کھڑے ہو رہے تھے مغدوم علیہ دین علیہ صابر کلیر رحمت اللہ علیہ وہ شغل حوائی بھی تھے اور حضرت بولی شاہ کلندر کا بھی اسی مقام میں وسائل ہوا جنگل میں آپ کھڑے ہوتے تھے اور صبح سے رات تک سورت میں دیکھتے رہتے تھے ہوا میں بس تو لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے بہت کم لوگ پورا کر پاتے ہیں اس کو اکثر بیر میں امسال ہو جاتے ہیں تو تو یہ چشت خاندان کی شغل ہیں وہ کہتے ہیں ان تینوں شغل میں سے کسی بھی شغل میں بغیر اجازت کے شغل نہیں کرنا چاہیے اور اذکار میں سارے شغل کر سکتے ہو تو لیکن اذکار سلطان الاسکار نہیں کر سکتے بغیر اجازت سے سلطان الاسکار چونکہ ذکر کرنے کا نہیں ہے وہ سننے کا ہے اور اس ذکر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا ہے غر حرم ہے اور آپ نے پھر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے تعلیم فرمائی تھی تو یہ ذکر ہیں ان کے ان اسکار کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو بغیر اجازت کے نہیں کرنے چاہیے اور مزروں کے ایک دوسرے سے اجازت دینے کے لیے دو دو سو تین تین سو پانچ پانچ سو میل کا سفر کرتے ہیں جبکہ محنت انہوں نے کرنی ہے خود اجازت دینے میں جا رہے ہیں کیونکہ یہ کسی توجہ سے نہیں ہوتا یہ اپنی محنت سے ہوتا آج کی لوگ ہیں جسا کرنا ہے ہوسفتہ کرتے ہیں وہ لوگ لیکن اب وہ ہے کہ جو کرتا ہے وہ ظاہر تو نہیں کرتا یہ بھی بات ہے مداسن خدا رہا میری عرض ہے مداسن نسیمہ جانبِ بطہ گزرکن نسیمہ جانبِ بطہ گزرکن نسیمہ احوالا محمد را خبر کنزے احوالا محمد را خبر کنزے احوالا محمد را خبر کنز کہاں تک کاہشِ غم یا محمد احوالا محمد را خبر کنزے نسیمہ تک